تو ہمارا وہ جو پارٹ تھا نا تین پارٹ تھے اس قورس کے فرس میں بلوگن ویب شائٹ تھی سیکنڈ میں بزنس ویب شائٹ تھی اور تھرڈ میں ایک اومرس سائٹ تھی وہ تینوں ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ لیکچر اسی اس کے اوپر ہے کہ کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کس طرح سے گراب کرنی ہے اور اپنی ویب شائٹ کو جو لائف وہ کس طرح سے لے کر دانا ہے اس کی جو جو ریکوائرمنٹس ہیں جو جو سیزیں میں پوچھیں چاہیے وہ ساری کی ساری ہم اس میں کور کریں گے اور اس کے بعد اینٹ پہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس کے بعد ہمارے پاس بیسٹ پوسیبل ٹریک کونس ہے کہ یہ تو ہم لوگ نے کمپلیٹ کر لیا آگے پھر تر اپنا بزنس چلانے کے لیے یہاں کلائنٹس کی ریکوائرمنٹ کو فل فل کرنے کے لیے کیا بیسٹ ٹریک ہمارے پاس ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سب سے امبورڈن پوائنٹ چو ہوتا ہے جب آپ کلائنٹ والی سائٹ پہ جا رہائے ہیں بزنس کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس سب سے امبورڈن پوائنٹ ہوتا ہے کلائنٹ ریکوائرمنٹ گرائنٹ کرنا اگر آپ نے یہاں پہ کوئی مسٹیک کر دی آپ نے پوری ویبسیٹ اس کے بعد بنا لینا اور کلائنٹ دے گینا یہ میری کسی کلام کی ویبسیٹ نہیں ہے کیونکہ ہم مجھے یہ نہیں چاہیے میں نے آپ سے نہیں لگی ویبسیٹ تو یہ سب سے امورڈن ہوتا ہے سوفٹر ڈیویلیمنٹ ڈائٹ سائیکل کے اندر بھی سب سے زیادہ امپورڈنس جو ہے وہ ریکوائرمنٹ کو دی جاتی ہے 80% امپورڈنس ہوتی ہے ریکوائرمنٹ کے 20% کوڈ کی امپورڈنس ہوتی ہے تو اس کے اندر کچھ چیزیں ساری نہیں ہیں جو سوفٹر ڈیویلیمنٹ ڈائٹ سائیکل میں ہوتی ہیں لیکن یہ میں آپ کو یویلی جو کلائنٹس ہیں ان کے کوٹنگ ہمیں جو چیزیں پہلے گراب کر لینے چاہیے یہ وہ ہیں سب سے پہلے اس میں آپ کو کلائنٹ سے پوچھنا چاہیے کس کا لوگو بناوا ہے اگر بناوا ہے تو آپ اسے لے لیں نہیں بناوا ہے تو آپ نے نوٹ کالانا ہے لوگو نہیں بناوا ہے اس کے بعد آپ نے اسے پوچھنا ہے کہ کونٹنٹ اس نے پر پیر کیا ہے کونٹنٹ کے اندر امیجیز امیجیز ہیں ٹیکس رہے ویڈیو آڈیو جو اس نے ایڈ کرنا ہے اگر تو ہیں تو وہ آپ کو ورڈ فائل میں اور زیپ کر کے باقی ساتھ جیسے دے دے اگر نہیں ہے تو وہ بھی آپ نے نوٹ کالانا کیا نہیں ہے تھرڈ چیز آپ نے اسے پوچھنی ہے کہ فیورٹ کلر کونسے ہیں کلر سکیم کونسے رکھنی ہے ویب سائٹ پیٹکہ وہ اگر تو اس کا لوگو بناوا ہے تو پھر تو لوگو کی کلر سکیم بھی بارڈنگ سے لے گے اثر وائز وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ میرے فیورٹ کلرز ہیں اور یہ میری کلر سکیم ہے یہ ہی آپ نے یوز کرنی ہے پھر آپ نے سیملر بیزنس ویب سائٹس سے پوچھنی ہے کہ آپ نے کچھ ویب سائٹس ویزٹ کی ہوں گی وہ آپ ان کے مجھے لینکس کر دیں وہ یوزر آپ کے ساتھ چار یا پانچ اس کے ویزٹ کی ہوتی ہیں کہ یہی جو میں کام کر رہا ہوں یہ لوگ بھی وہی کام کر رہے ہیں یہ میری ویب سائٹس ہیں اس کے باتے سے فیورٹ ویب سائٹس پوچھنی ہے جو فیورٹ ویب سائٹس ہیں کہ یہ یادر کیا مجھے لیکن Asㅋㅋ یہ ایسی ہو سکتا ہے کہ اس نے touchscreen wegen and headset嘆 رہا ہی لیکن وہ مجھے میں اس کی خواتیں سے لیکن یہ فارق سی ہیں مجھے لیا اوٹ سے پسان ہے مجھے میں ایسی پسان کا نھید ہوں اس کی ویب سائٹسوں سے نھید ہوں مجھے پسان رہا ہوا یہ یادیا ہاتھ選ا ہے یوزر کو کس سر کا لیا اوٹ پسان دے تو تک آپ نے اسے فیورٹ وہ بالنکسی Could be pero It could be similar Meghan but In Either case Something could be different اس کے باتrovna différent ہے کہ آپ نے اسے بوچھنا ہے کہ کا یفعرض دیو ماں نے پرچیز کیت پودی سو tip اس کے بعد آپ نے کوپر بنیا سے پڑھانا ہے تودھی پڑھانیا ہے کہ آپ کو حضرت کی واشتنگ یا کا تفاہست ہی ليقدر ہے کہ آپ نے سب پوچھنا ہے کہ کتنے یوزر آپ ایکسپیکٹ جا رہے ہیں نیکس سیکس منت میں یا ایکسپیکٹ جا رہے ہیں اس سے یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے اچھا تقریبا یہ اتنے یوزر کو گرائب کرنے جا رہے ہیں پھر جب آپ کس خوشنگ پرچیس کرنے جاتے ہیں انہوں نے وہاں پر اس کی بینڈ بھی تلکی ہوتی ہے کہ اتنے یوزر کو یہ ڈیل کر سکتا ہے یہ پیکج کتنے یوزر کو ڈیل کر سکتا ہے ہر یوزر نے اپنے پاس لوڈ کرنا ہے وہاں جائے تو اس کے اوپر اتنے یوزر کے لیے اتنی 20,000 یوزر کے لیے اتنی آپ کو پیکج انہانس کرنا پڑتا ہے تو یہ آپ نے یہ چیزیں پوچھتے ہیں اب اس میں سے جو چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں اس میں لوگو نہیں بنایا آپ کو کانٹنٹ پرپیئر نہیں ہے آپ نے اس نے کہنا ہے کانٹنٹ پرپیئر کروا کے دیں لوگو مجھے بنوا کے دیں اگر وہ کہتا ہے کہ لوگو اور کانٹنٹ بھی آپ ہی کر لیں تو آپ نے اس کے بتانا کے لیے کہ اس کے چارٹس الگس ہوں گے یہ کام میں نے نہیں کرنا ہے یہ کام ہے ڈیزائنر کا ڈیزائنر سے میں کرواؤں گا یا تو میں آپ کو وان ٹو وان کروا دیتا ہوں پھر ڈیزائنر آپ اس سے کام کروا دیں مجھے پورورڈ کروا دیں اور جو کانٹنٹ ہے وہ اگر آپ نے خود لکھنا ہے تو that's fine otherwise آپ کو کانٹنٹ رائٹر ہائٹ کرنا پڑے گا وہ بھی میں اس کے چارٹس الگس ہوں گے اگر آپ مجھے کہتے ہیں میں ہلیں خواہ لیتا ہوں otherwise آپ کو میں وان ٹو وان کروا دوں اور کسی بھی کانٹنٹ رائٹر جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ ان میں سے کسی کا نمبر دیں انگریز کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں لیکن یہ چیزیں first time پہ clarify کرنا یوزر کو بہت زیادہ ضروری ہیں بعد میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں included ہیں جتنی آپ نے سکو جاز کی ہوتی ہے اس سے زیادہ پوسٹ ڈیزائن میں تو کانٹنٹ رائٹر لے جاتے ہیں تو پھر آپ کو پسکنی پسکنی پسکتا ہے اگر یوزر کے بعد میں آپ کو کہے گئے آپ نے اپنے پیلے نہیں بتایا تھا نیکس میں ہمارے پاس آپ نے requirements لے لی ہیں ساری اور یہ والی ساری چیزیں آپ نے پوری لگ لینی ہیں اس کے بعد نیکس پیز آتا ہے ہمارے پاس کے ہم لوگوں نے اپنے پاس local PC پر ویب سیٹ بنا لی ہے اور اس کو اب ہم نے لائف لے جانا ہے تاکہ ہم یوزر کو دخواست کریں یا آپ کی ویب سیٹ ہے یہ کسی کے ساتھ بھی شیئر کرسکتی ہیں ہم وہ شیئر کرسکتی آگئے کسی کے ساتھ اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس domain name اور hosting یہ required things میں آتی ہیں باقی اس میں سے کچھ بھی مس ہوگا وہ آپ آج میں ڈال سکتے ہیں لیکن domain اور hosting کوئی بھی ویب سیٹ لائف نہیں کرسکتی ہیں ان دونوں میں سے ایک پیٹیز مس ہے تو آپ لائف نہیں لے کے جا سکتے ہیں ہاں میں بتا ہوں سب کی record ہو لی record اچھا جو domain ہے وہ domain name آپ نے ایک پرچیز کرنا ہوتا ہے domain name یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے ہمارا domain میں e-bridge.pk تو e-bridge.pk جو میں نے پورا یہ name ہے اگر میں نے یہ پرچیز کر لیا ہے پوری دنیا میں تب تک کسی کو نہیں ملے گا جب تک کے لیے میں نے پیسے پیٹی ہوں اگر میں نے پانچ سال کے لیے پرچیز کر لیا تو پانچ سال میں کسی کو نہیں ملے گا پانچ سال کے بعد یہ reopen ہجے گا اگر میں پرچیز نہیں کرتا جبارہ سے تو پھر اس کو کوئی اور پرچیز کر سکتا ہے یہ تو اگر domain hosting وہ place ہوتی ہے جہاں پہ آپ نے اپنی ویب سیٹ کی ساری فائلز رکھنی ہوتی ہیں جیسے ہم لوگ نے اگر ہم پی سی میں انسٹرول کریں تو ہم لوگ ڈیوڈی کے اندر جا کے اپنا فالٹر پیسٹ کرتے ہیں اب آپ کو آپ نے ویب سیٹ لائیو دیکھ جانی ہے تو آپ کو ایک global space جائیے انٹرنیٹ کے اوپر جہاں پہ وہ ویب سیٹ کی فالٹر آپ رکھتے ہیں وہ ساری دنیا کے لیے وہ accessible ہو کیونکہ آپ کا پی سی ساری دنیا کے لیے accessible نہیں ہے تو hosting والی جو کمپنی ہیں وہ سرویس ہمیں پروائیڈ کرتی ہیں وہ ہمیں وہ space پروائیڈ کرتی ہیں جہاں پہ ہم لوگ اپنی ویب سیٹ رکھ لیتے ہیں اور ڈومین نیم کو اس کے ساتھ بائنڈ کرو گیا جاتا ہے کہ جب اس ڈومین نیم کو ہٹ کیا جائے تو آپ نے request لے کے جانی ہے اس فالٹر پر اس فالٹر کے اندر ہماری پوری ویب سیٹ پڑی ہوتی ہے وہاں سے سر ہو جاتی ہے اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں اگر اس نے ڈومین نہیں لی لی اور پھر بھی یوزر کہتا ہے کہ مجھے میری ویب سیٹ دکھاؤ کتنی بنایا آپ تو آپ نے اپنی ڈومین کے اوپر ایک سب ڈومین بنا لیا لیا سب ڈومین جیسے میری ڈومین ہے ابریش روٹ پی کے تو میں اس کے پر ملٹیپل سب ڈومین سے بنا سکتا ہوں یویلی فائف سب ڈومین سب ڈومین ہمیشہ ڈومین کے سٹارٹ پر شروع سٹارٹ پر لگتا ہے جیسے کہ میں اس کے پر بنا سکتا ہوں کاشپ ڈومین سابر ڈومین یوزر کے نام سے بنا لیا اس کی کمپنی کے نام سے بنا لیا لوجسٹک ڈومین یہ آپ کو سب ڈومین تو آپ اپنی ڈومین کے اوپر ایک سب ڈومین بنائیں وہاں پر ورڈپیس اسٹرول کریں اور وہ یوزر کو سینڈ کریں تاکہ وہ اٹلیسٹ اپنی دیکھ سکے اب آپ بولیں کہ یہ ویبشٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ میں نے آپ کو لائف دکھا دی اب آپ اپنی ڈومین اور آسٹنگ پر چیز کریں میں یہاں سے آپ کو ویبشٹ وہاں پر موک کر دیتا ہوں اور جب تک وہ پیمنٹ نہیں دیتا کوشش کریں کہ آپ اپنے سرگر کے اوپر ہی کام کریں اسی طرح سب ڈومین بنا لیں اور اس کو پر اس کو لائف پر دکھا دیں یہاں اپنے لوکل پیسی میں کام کریں ایڈ ڈا اینڈ اپنی سب ڈومین پر اس کو لائف کریں یوزر پر دکھا دیں یوزر نے دیکھ لیئے وہاں سے ریموو کر کے اس کی ویفٹ اس کی لائف پر چیز کر دیں پرچیز جو کرنی ہے ڈومین وہ آپ گوڈ ایڈی سے بھی کر سکتے ہیں اور ہوسٹنگ پروائیڈر سے بھی کر سکتے ہیں گوڈ ایڈی ڈومین مینجمنٹ میں کافی اچھا ہے لیکن جہاں سے بھی آپ ڈومین پر چیز کریں گے وہ یوں لی آپ کو ہوسٹنگ بھی آفر کریں گے جہاں سے آپ ڈومین پ کے اس کو آپ اک جگہ سے بھی دونوں پچیز کر سکتا ہے اس کا بینفیٹ آپ کو یہ ملتا ہے جب آپگوڈ ر manipulating ہے آپ الگ لگ دو جگہ پر نہیں کرنا پڑ اور یہ نہیں ہوتا کہ میں نے ڈومین پہلے سپرچیز کیا ہے وہ دو مہینے پہلے ایکسپائر ہو رہی ہے اس کے پر آپ نے پیسے بے کی ہے پھر آپ کو بتا چلا دو مہینے پہلے ہوسٹنگ ایکسپائر ہو رہی ہے پھر اس کے پیسے بے کی ہے اگر کوئی دونوں میں ایک بھی مس ہو گیا تو آپ کی ویبشار ڈاؤن ہو جائے گی آپ کو کوشش کریں کہ ایک بوسٹنگ پروائیٹر رکھیں وہ آپ کو پروپر طریقے سے 40 ڈیس 50 ڈیس پہلے انفرم کرنا شروع کر درکھیں کہ دو مہینے میں ایکسپائر ہو رہی ہے پھر ایک مہینے کا نوٹیس ہاتا ہے 20 ڈیس کا 15 ڈیس کا 10 ڈیس کا ایسے نوٹیس ہاتی رہتے ہیں آپ کو بتا ہوتا ہے یہ میں نے پر چیز کرنی ہے یہ گوڑڈ اٹھ اپرکان ہے یہاں کی نہیں ہے یہ اوپن کنٹری میں ہی ہے شاید USA کی ہیں یا UK کی ہیں زیادہ تار جو آپ کو یہ ڈومینز اور پوسٹنگ پروائیٹرز ملیں گے یہ USA اور UK سے ہوتے ہیں اور یہ ہی بیسٹ ہوتے ہیں USA اور UK کی سرورز بھی بیسٹ ہیں ان کے پروائیٹرز بھی بیسٹ ہیں اس کے بعد اگر آپ نے یہ دونوں سے الگ لے لیا فور ایزمپل میں گوڈ ایڈی پہ کیا ہوں ہم یہاں پر چلے جبتے ہیں گوڈ ایڈی اوپن کائل لگتے ہیں یہ جو اس نے مووڈ کر دیا مجھے آٹومیٹکلی پیکے ڈوٹ گوڈ ایڈی ڈوٹ کوم یہ پیکے ان کی سب ڈومین ہے ٹھیک ہے اور اس نے خود سے ڈی ٹیک کیا میرا آئی پی آئی پی کی بیسٹ پر اس نے سلیک کیا کہ میں پاکستان سے ہوں تو اس نے مجھے بی کے پر موڈ کر دیا اب یہ جو مجھے پرائزز دکھائے گا وہ پاکستانی روپیز میں دکھائے گا یہ انہوں نے پیچھے خود سے لوجک ریڈنگ کی گئی ہے تو کوئی بھی ڈومین آپ یہاں پہ آکے سرچ کر سکتے ہیں فور ایزمپل میں کہتا ہوں xyz یہ چاہیے مجھے ڈومین سرچ کریں تھوڑ سا ویٹ کرے گا اس کے بعد آپ کو بتائے گا کہ یہ والی ڈومین کسی نے لی بھی ہے یا آویلی بھی ہے اگر تو کسی نے لی بھی ہے تو انچے سجیشن بھی دیتا ہے کہ اس کے کورڈنگ ہمارے پاس یہ والی ڈومین آویلی بھی ہیں یعنی کہ ڈوٹ کوم میں تو نہیں ہے لیکن xyz pro.net آویلی بھی ہے یہ لے لو بھائی یہ ساری ہی لیسٹ ہے نہ بھی نہیں چھے کہ بھائی ان میں سے کوئی لے رسزیشن سی نہیں ہے تو جو بھی آپ نے پرچیز کرنا ہے اس کو ایڈو گارڈ کریں فردر ویسو قسطن آپ سے پوچھے گا کہ سیکیورٹیز لینی ہے یہ لینا وہ لینا آپ نے کچھ بھی نہیں لینا آپ نے بس ڈومین لینی ہے ایڈو آپ سے گارڈ پوچھے گا گارڈ کے نمبر صاحب اس کو پروائیڈ کریں کسی بھی گارڈ کار سے پرچیز کر سکتے ہیں ماسٹر ویسو دونے چلتے ہیں یہاں پر اور آپ کی یہ ڈومین پرچیز ہو جائے گی یہاں تک کلیر دن تک بارہ دار چارٹ سکتا ہے ہاں یہ پریمیم ڈومین ہو جو پریمیم ڈومینز ہوتی ہیں وہ x میں ہوتی ہیں یویلی آپ کو بارہ سے پندرہ ڈومین میں ڈومین مل جاتی ہے اور یہ دیکھیں کچھ تو سستی بھی ہیں اور جب آپ فرسٹم یہاں بھی آتے ہیں اگر آپ کو سپیشل دیس آن پی دیتی ہیں سیکنڈ ٹائم آپ آئیں گے تو وہ ریگلر پرائز سات ہوگی پندرہ ڈالر پیس ڈالر پرچیز ڈالر پرچیز ایک ڈالر زی بھی کم میں دے رہی ہیں ٹرسٹم اپ کو سستی ملتی ہیں اور ڈفرنٹ ڈومین پروائیڈرز ڈفرنٹ ڈومینز پروائیڈ کرتے ہیں کہ ضروری نہیں آپ کو ساری ڈومینز یہاں پر مل جائیں یہاں پہ ان کے پاس یہ ایویلیبل ہے ڈورٹ فارم ڈورٹ سپیس ڈورٹ شوپ ٹھیک ہے اگر آپ نے ڈورٹ پی کے لینے ہیں تو یہاں سے نہیں ملے گی اس کے لیے آپ کو ڈومینز ڈورٹ پی کے آپ گوگل پہ لکھیں گے پرچیس ڈورٹ پی کے ڈومینز تو آپ ڈورٹ پی کے پروائیڈرز آ جائیں گے ٹھیک ہے آپ ان میں سے کوئی کھولیں یہ ہمارا پروائیڈر ہے ڈورٹ پی کے ہم لوگوں نے یہاں سے لی گئے اچھی ہیں یہ ان کی سوٹ بھی بہت اچھی ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ ڈومین لے سکتے ہیں اس کے لیے میں یہاں پہ سرچ کرنا ہے لیٹ سے میں لکھتا ہوں ڈورٹ پی کے پروائیڈرز یہاں سے ڈورٹ پی کے پروائیڈرز آ جائے گا اب یہ سرچ کے پروائیڈرز آ جائے گا ایویلیبل آئیکن ہی اور یہ نیچے انہوں نے آپ کو پوسیبیلٹیز دے دیں کہ یہ ساری ڈومینز ہمارے پاس ہیں اس میں سے کسی اور کے ساتھ سرچ کریں ڈورٹ پی کے لے لیں ڈورٹ نیٹ لے لیں ڈورٹ اور کے لے لیں کوئی بھی لے لیں کیا تو یہاں سے آپ کسی بھی ڈومین پروائیڈرز سے ڈومین لے لیتے ہیں پوسنگ پروائیڈرز سے ہوتے ہیں ان کے پاس یوجیلی بڑی لیمیٹیشن ہوتی ہے ڈورٹ ڈومینز کے ساتھ اتیعے پاس ہے سنگٹھ دارے two دارے ڈورٹ جانٹھ پر دیا آپ کو نام لکھتے ہیں آپ کو بتا چل جاتا ہے یہ اویلیبل ہے یا نہیں ہے اگر اویلیبل ہے تو آپ اس کو ایڈ ٹو کار کر کے پیمٹ کریں گے پچھے دو جو جو یہاں تک لیر ہے اب آتے ہیں ہاں ہوسٹنگ کی طرف بلکہ پھلکہ آپ اس پہ دیکھ لیتے ہیں کوئی اور پوائنٹ تو نہیں ہمارا اچھا اگر آپ نے یہ الگ لگ لے لیا ہے وڈ ڈی سے یہاں ڈومینٹ وڈ پی کے سو ڈومینٹ لے لیا ہے اور ہوسٹنگ پروائیڈرز میں بھی آپ کو آگے بتاتا ہوں ان میں سے کسی ایک سے آپ نے ہوسٹنگ لے لیا ہے اب آپ نے دونوں کو کمبائن کرنا ہے تو آپ یہاں پہ جائیں گے وڈ ڈی کے پاس یا ڈومینٹ وڈ پی کے پاس اور وہاں پہ جاکے ڈومین کے گینسٹ اپنے ڈینس ر کوڈ ڈالنے ہوگا ہے اگر آپ مد ڈال سکتے ہیں تو دیکھ سوائن اثر آزنگ کے ساتھ کونٹ ایچ سپورٹ پہ آپ ٹیٹ آپن کریں اور ان سے بولیں کہ میں نے یہ تیز کی ہے اس کے ڈینس ر کوڈ آپڈیٹ کر دیں جیسے ڈینس ر کوڈ اپڈیٹ ہوتے ہیں ڈینس ر کوڈ پر پر مجھ لیا ہے کہ جب اس ڈومینٹ کو ہٹ کیا رہے اس نے کس سرور پہ جانا ہے اس سرور کا آئی پیٹس ہوتا ہے اگر آپ کے سرور سپرڈ ہے تو بس آپ نے ایک سٹیپ کرنا ہوتا ہے اگر آپ کے دومین اور پوستنگ سیم پلیس پہ ہے تو آپ کو یہ سٹیپ نہیں کرنا پڑتا کیونکہ وہ سیم جگہ پہ ہے اس کے بعد نیکس آپ نے انسٹال کرنا ہے ورڈپیس ہوسٹنگ کے اوپر اور وہاں پہ یہ ورڈپیس کا پلگین ہے وپ آل ان مائیگریشن پلگین اس کے بعد وہاں پہ جا گیا آپ ایک سپورٹ کریں اپنے پیسی سے اور جو آپ نے لائف پہ انسٹال کیا وہاں پہ جا کے امپورٹ کر دیں یہ میں بھی آپ کو کر کے بھی دکھاتا ہوں سٹیپ سے ہوسٹنگ اور ڈیمینز کلیر ہو گئے ہیں ساری ہوسٹنگ کے بارے کمانا صاحب بتا دیں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں اسی لیے مجھے بھی پتہ چلے کہ ایسے کھنے آئیں گے یہ میں بھی آپ کو دکھاؤ ہاں میں دکھاتا ہوں جو ہمارے پاس پیس ہوسٹنگ پروائیڈرز ہیں وہ یہ ہیں سائٹ گراؤنڈ بہت اچھی ہوسٹنگ پروائیڈرز ہیں بہت اچھی ہوسٹنگ پروائیڈرز ہیں اور اس کے بعد ہوسٹنگ در ایک نہیں آئی ہے لیکن کافی بہتر جا رہی ہیں ان کے ریٹس بھی کافی اچھے ہیں لیکن یہاں پہ اگر آپ تین سے چار سال کے لیے پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو اچھا ریٹ بلتا ہے اثر وائس سائٹ گراؤنڈ بیسٹ ہے اور اگر آپ ان دونوں کی طرف نہیں جاتے تو پھر آپ بلیو ہوسٹیں ہوسٹ گراؤنڈ کی طرف جا سکتے ہیں بلیو ہوسٹ بھی جو ہے بلیو ہوسٹ کے اوپر ہم لوگ نے شیئر ہوسٹنگ بھی یوز کی ہوئے ہیں جب ہم لوگ نے سرور بھی پرچیز کیا تھا تو سم ہاؤ ٹھیک ہے لیکن ایک لیمٹ پر جا کے آپ کو پروپلم آ جاتی ہے بلیو ہوسٹ کے اندر ہوسٹ گراؤنڈ کے اوپر جو ہے نا لیمٹ کے لحاظ سے آپ کو پروپلم نہیں آتی لیکن ان کے ریٹس ہو رہا ہی ہیں تو ایڈ لائٹ آپ کے پاس جو بیسٹ ہوسٹنگ بچتی ہے نا وہ سائٹ گراؤنڈ ہی بچتی ہے یا پھر ہوسٹنگر اندر ہوسٹنگر آپ جا سکتے ہیں ہوسٹنگر کے اوپر ریٹ کام ہے سائٹ گراؤنڈ سے لیکن لیمٹس کافی کام ہو بینڈویڈ کے پوائنٹ آف یو سے یوزر کے پوائنٹ آف یو سے ایک ہوسٹنگ پر کتنی ہوسٹنگ کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ دونوں کھول کے دکھاتا ہوں اور ان کا جو ہے نا ہم کمپریزن بھی دیکھ رہتے ہیں صرف ہم نے جو ورڈ پیس میں بنایا ہے اس کو اپورٹ کیسے کرنا ہے وہ اب اس کے بات کرتا ہوں جیسے میں نے اپور دومین کا بتا دیا کیا سے پرچیز کرنی ہے اب یہ ہوسٹنگ ہے ٹھیک ہے اس کے دو پری کوشنز بھی میں نے نیچے لکھے ہیں آپ نے کبھی بھی ورڈ پیس ہوسٹنگ پر چیز نہیں کرنی جیسے میں یہاں پہ آئے ہوں تو یہاں پہ برڈ پیس ہوسٹنگ الگ سے آرہا اور یہ آرہی ہے ویب ہوسٹنگ تو آپ نے ہمیشہ ویب ہوسٹنگ پر چیز کرنی ہے ورڈ پیس ہوسٹنگ پر چیز نہیں کرنی اس کے لئے ایک تو آپ لیمٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ ورڈ پیس کی سائٹ ہی اپلوڈ کریں گے دوسرا ادھر لیمٹیشنز بھی ہوتی ہیں اس کے اوپر تو آپ نے ورڈ پیس ہوسٹنگ پر چیز نہیں کرنی آپ نے ہمیشہ ویب ہوسٹنگ پر چیز کرنی ہے ویب کا مطلب ہے ہمیں ہمیشہ بھو کومس کی بنائی ہے ویب ہوسٹنگ پر جانا ہے وہاں پہ آپ کو ساری اوپشنز مل جائیں گے یہ پھر لیمٹیڈ ہو جاتی ہے اگر آپ نے اس پلیٹ فرم سے باہر نکل کے کوئی آپریشن پر فرم کرنا تو مشکل ہو جاتا ہے ان ہوسٹنگ میں یہاں پہ یہ آپ کو فری اینڈ ہوتا ہے شیئر ویب ہوسٹنگ پر تو یہ اوال ہی آپ لے لیں اور سر ہی کلاوڈ ہوسٹنگ ان لوگوں پہ لیے جو سوفوئر یہ ہائی لیول پہ یہ آپ کا بہت بڑی اپلکیشن ہو گیا یوزر سلیگز میں ہو گئے ہیں پھر آپ اس طرف جاتا تو یہ ویب ہوسٹنگ پہ کلک کرتے ہیں یہ پیکجز آگئے ہیں سٹارٹ اپ ایک پیکجز ہوتا ہے اس کے پر ایک ویب سائٹ 10GB ویب سپیس ہے اور 10,000 ویجیٹر لیمٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی ایک ہی ویب سائٹ جو آپ اس کو لائب کرنے جا رہے ہیں تو یہ پیکجز آپ کے لئے لیکن اگر آپ اپنے لئے پرچیز کر رہے ہیں تو آپ نے ایک سے زیادہ ویب سائٹ رکھنی ہوں گی اوپیس ہوگا کہ آپ ایک سے زیادہ ویب سائٹ اپنی ہوسٹنگ اوپر رکھیں تو پھر آپ کے لئے یہ پیکجز سوٹ کرے گا اس میں کیا ہے انلیمٹیڈ ویب سائٹس ہیں انلیمٹیڈ ویب سائٹس کا مطلب یہ ہے انلیمٹیڈ ڈومین آپ اس کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں کوئی لیمٹ نہیں ہے اس کے ساتھ آپ ایک ڈومین اٹیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد 20GB ویب سپیس میں لے گی 20GB بہت ہوتی ہے ایک ویب سائٹ جو آپ کی ایم بیس میں ہوتی ہے ایک ایم بیس میں ہوتی ہے اگر آپ ایمیجز بہت زیادہ ڈالتے ہیں اگر آپ ایمیجز بہت زیادہ ڈالتے ہیں اس میں گروہ کرتے کرتے ہیں تو جی بی میں چلی جاتی ہے لیکن سٹارٹ پہ ایم بیس میں ہوتی ہے میکسیمم 300 ایم بی ایم بی اتنی ہوتی ہے وہ بھی چھ مہینے ایک سال یوز کرنے کے بعد ایمیجز اپلوڈ کرنے کے بعد جو کومرس ویب سائٹ ہے وہ تھوڑی گروہ کرتی ہے دوسری ویب سائٹ تو جتنی مان گئے وہ ایم بیس میں ہی رہتی ہے وہ گروہ نہیں کرتی اپنے زیادہ ویزیٹر لیمٹ یہاں پہ 25000 ہے اور باقی سارے یہ فیچرز ہیں انہوں نے بتا دیئے کہ سینسلز کے اندر یہ فیچرز ہیں اور پریمیم کے اندر یہ فیچرز ہیں یہ پھر اس سے ایک بڑا پیکج ہے اگر آپ اپنے لئے پچیس کرنے جا رہے ہیں تو آپ مرد پیکج ہی پچیس کریں ایک ساری اوشنگ پر ایسی ہوتا ہے ایک فرس والا پیکج ایک ڈومین کے لئے ہوتا ہے اس کے بعد سیکنڈ پیکج ہوتا ہے اس کے اندر ایک سے زیادہ ڈومین دولا ہوتی ہیں تو آپ ہمیشہ سیکنڈ کی طرف جائیں اچھا یہ سائٹ گراؤنڈ ہے ایک اور کھول کے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو چارٹ پر ہوتی ہاں لکھیں یہ دیکھیں دوسری یہ ہوسٹنگر ہے دوسری یہ ہوسٹنگر ہے اس کی یہ ویب ہوسٹنگ ہے میں نے ویب ہوسٹنگ پہ آلڑی کلک کیا تو میرے پاس ویب ہوسٹنگ ہو لے لینک ہے ان کی بھی ورڈپیس ہوسٹنگ اور وہ کامرس والی بھی ہے یہ ویب ہوسٹنگ نہیں لینی ہے ان کا بھی یہ سنگل پیکج ہے اس کے اوپر ایک ویب سائٹ ہے ایک ایمیل اکاؤنٹ ہے یہ بہت لیمیٹیٹس ہے اس کی طرف نہ آئی جائیں تو بہتر ہے اس کی طرف سے لے جائیں اس میں نمبر آف ویب سائٹس آنلیمیٹیٹ ہائیں ایمیل اکاؤنٹس بھی آنلیمیٹیٹ ہے بینڈویٹس بھی آنلیمیٹیٹ ہے بینڈویٹس بھی آنلیمیٹیٹ لیکن کتنے یوزر ہوتے نہیں ہیں آپ کے سٹارٹ پہ نمبر آف یوزر جو ایکٹیو ہوتے ہیں ہماری ویب چیٹ کے اوپر بھی نمبر آف ایکٹیو یوزر ہندر سے اوپر پروس نہیں کرتے ہیں دیکھ پردے ہی ایٹھ ٹائم پہ کسی بھی ٹائم پہ آپ اپنی ویب سنی پر یوزر جا کے دیکھیں تو وہ کتنے ہیں وہ کونٹ ہوتے ہیں سب یہ ٹن کاؤزر مہر ہیں یہ یہ ٹوکر کینے ٹائم آنلیم ناما اچھے یہ ٹیک نہیں پہتا ہے یہ ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے سرورز فاسٹ ہیں بس یہ بتانا چاہتا ہے یہ سارے ہی کہتے ہیں تو آپ نے خود ہی ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے سارے ہی کہتے ہیں کہ ہمارے سرورز فاسٹ ہیں کوئی کہتا ہے کہ 2x processing ہے ہماری کوئی کہتا ہے 3x processing ہے وہ آپ نے خود سے ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد weekly backups لے رہے ہیں یہ ان کے اچھا point ہے کہ weekly backups لے رہے ہیں ویسے site ground والے بھی backup لیتے ہیں جانا نے لکھا نہیں ہوا لیکن وہ لیتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی گنفری ہونا آپ کسی ٹائم میں بھی pre sales question پوچھ سکتے ہیں ان سے sale کرنے سے پہلے purchase کرنے سے پہلے آپ ان کے سپورٹ پہ جائیں جو بھی گنفری ہونا وہ دور پہ لیں آپ بیک اپ کپ لیتے ہیں میرے اتنی وزیٹرز ہیں آپ کو پروپل ہی guide کرتے ہیں پری سیلز جو بھی وہ جو بعد میں سپورٹ ملتی ہے اس سے زیادہ ایک سپورٹ ہوتی بیوپن کو بتاتا ہے یہ user آنے والا ہے ہمارے پاس تو آپ ان سے جا کے questions پوچھ سکتے ہیں ٹرائل بھی مل جاتا ہے ٹرائل بھی مل جاتا ہے اس کی setup charges ہوتے ہیں کچھ وہ آپ بے کریں تو یہ آپ کو one month کے لیے setup کر کے دیدت دیں گے اس کے اوپر آپ اپنی ویفشیٹ اپلوڈ کر کے سپریڈ چیک کر لیں لیکن اب کچھ چارجز دھتے ہیں اچھا اب ہم لوگ نے domain بھی purchase کر لی یہاں سے یا یہاں سے اور ہوسٹنگ میں purchase کر لی اور صرف آپ نے purchase کرنے کے بعد یہ آپ کو dns آپ کو mail آئی گی یہ dns آپ کے report ہیں وہ آپ نے mail پکڑ کرنی ہے اور ہوسٹنگ والا کو آگے اگر آپ نے لگ لگ لگا سکتا ہے تو اس کے بعد آپ کے domain اور ہوسٹنگ آپ کو ابنڈ ready کنڈیشن میں مرد ہوگی dns کی code اپڈیٹ ہونے میں 24 آرٹس لیتنا ہے up to 24 آرٹس پانچ منٹ بھی بھی ہو سکتے ہیں لیکن 24 گھنٹے تک بھی wait کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ یہ all over the world پروپاگیٹ ہونے ہوتے ہیں پوری دنیا سے کوئی بھی ایکسس کر سکتا ہے ٹھیک ہے once we are ready with domain and hosting تو سیکنڈ سے وہ مارا ہوتا ہے اب ورٹس انٹرول کرنا اور اپنی ورٹس کو move کرنا تو میں اپنی ہوسٹنگ کھولتا ہوں ہر اوستنگ والے آپ کو سی پینل کو پروائیٹ کیا سی پینل وہ پلیس ہوتی ہے جہاں پہ بیٹھ کے آپ اپنی پوری ویب سیٹ کو ڈیل کر سکتے ہیں تو یہ سی پینل ہے ویسے یہ overall view مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس یہ یہ domains کے اوپر ورڈ پرس انٹرول ہوا ہے اور یہ domains میرے پاس ہیں جو ہٹیج کیم ہیں میں نے اس کے ساتھ لیکن یہ external domains ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ transfer بھی کر سکتے ہیں یہ free transfer کے option بھی دیتے ہیں جس سے آگے transfer آ رہا ہے external domains کسی اور جگہ سلیم یہاں تو go to cPanel کرتے ہیں cPanel میں بھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو ان کی tactical support سے آپ بات کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ مجھے اوپشن نظر نہیں آ رہی یہاں کیسے بھی جیسے بھی آپ نے اس میں یہ quick tools ہیں پہلے یہاں پہ آتے ہیں یہ name servers ہیں ان کو dns servers بولا جاتا آپ نے بس یہ copy کرنے ہوتے ہیں یہاں سے اور ہوسٹنگ پہ جا کے ان کی سپورڈ میں یہ paste کرتے ہیں یہ ڈین ایس مجھے اور یہ ہماری ہوسٹنگ پہ دیکھتا ہے ہاں یہ ہوسٹنگ دیکھتا ہے اب ہی اپنے صرف wordpress نہیں ڈالا اب ہی اپنے صرف domain کو اور ہوسٹنگ کو ہوسٹنگ کو لنک لپ کیا ہے اب ہم second step کرنے جا رہے ہیں ورڈپیس انسٹرول کرنے جا رہے ہیں تو کوئی بھی ہوسٹنگ پہ چیز کریں گے جو میں نے آپ کو ریکمینڈ کی ہیں ان سب کے اندر یہ آٹو انسٹرولرز ایویلیبل ہیں تو آپ نے آٹو انسٹرولرز پہ جانا ہے کسی کے اوپر یہاں پہ tools لکھا ہوگا آٹو انسٹرولرز پہ کچھ بھی لکھا ہوگا لیکن ورڈپیس کا آئیکن مل جائے گا آپ کو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دیا یہ مجھے ایک سکرین پہ لے گیا انسٹرولیشن کے لئے اور یہاں پہ یہ مجھے بتا رہے ہیں یہاں پہ ورڈپیس انسٹرول ہوا ہے اور یہ آورویو ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ساری چیزیں میں نے دیکھ لیا ہے انسٹرول کرنا ہے ورڈپیس اب وہ مجھے کہا رہا ہے ورڈپیس کے لیٹرس ورڈپیس میں کہتا ہوں یہ ہی رکھنا ہے یہاں سے مجھے پروٹوکول سلیک کرنا ہے اگر آپ نے اس اسل سرٹیفکیٹ لیا اس اسل سرٹیفکیٹ لینے سے آپ کی جو ترافک ہے جو ترافک ہے وہ سکیور میں چینجز آتی ہے سکیور ٹرافک اور اسیو کے پانٹ او بھی اسے سکیور ٹرافک کافی امپورٹنٹ امپورٹیٹ ہے تو میں نے اس اسل پرچیز کیا کچھ ڈومینز کے گئے ہیں تو وہاں پہ مجھے ڈومینز میں میرے پاس اسل نہیں ہے تو وہاں پہ ڈومینز میں ہوگی میری پروٹوکول تو میں یہاں سے ڈومینز لیک کرتا ہوں لیٹس سی نئی ڈومین بنا لیتے ہیں واپس آتے ہیں آپ کو ساب ڈومین بنانا بھی آ جائے گی سبا یہ ہے جی ساب ڈومینز اس کو پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ میں اپنی ڈومین کا نام دکھتا ہوں میں کہتا ہوں ورڈپریس کلاس اور یہاں سے میں نے ڈومین سیلیک کرنی ہے لیٹس سے میں کہتا ہوں اب میری فلڈ ڈومین نیم اس کے ساتھ یہ بنے گی ورڈپریس کلاس ڈوٹ ایپریس ڈوٹ بک اور یہاں پہ یہ وہ آپ کو فولڈر بتا رہا ہے کہ اس فولڈر کے اندر آپ اپنی ویبسیٹ رکھ سکتے ہیں یہ فولڈر آپ کا پبلک ڈومین کے اندر ورڈپریس کلاس کے نام سے پڑا ہوگا میں اس کو فردر چینج بھی کر سکتا ہوں میں اس کو کر سکتا ہوں کہ یہ پورا نام لکھا ہوا جائے تاکہ مجھے پتا ہوں میں اس ڈومین کے کے اندر رکھنے جا رہا ہوں یہ فولڈر کا نام ہے بس جو اس نے کریئٹ کر دینا ہے جیسا ہی سب ڈومین کریئٹ ہوگی یعنی کہ یہ جو جب بھی ورڈپریس کی فائل ہوگی پبلک ڈومین کے اندر اس فولڈر کے اندر رکھے گا اس ڈومین کے لئے ٹھیک ہے تو میں کریئٹ پہ کلک کر دھتا ہوں یہ میری کریئٹ ہوگی ہے سب ڈومین ٹھیک ہے اب اگر میں واپس آتا ہوں انسٹاللیشن پہ بھی ڈیک جا سکتا لیکن میں آپ کو فولڈر دکھاتا ہوں جو اس نے بنایا اس کے لئے یہاں پہ ہمارے پاس فائل مینجر ہوتا ہے جیسے موبائل میں فائل مینجر ہوتا ہے اسی طرح یہاں پہ فائل مینجر ہوتا ہے اس پہ کلک کریں گے اوکی کریں تو جتنی بھی فائلز اور فولڈرز ہیں آپ کی ہوتنگ کے اوپر یہ آپ کو سارے دکھا ہوتا ہے اگر آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں اس کے اوپر تو میں آپ کو رکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ یہاں پہ آکر فائلز اور فولڈرز کو چھیڑیں فیلال اس نے ہمیں کہا تھا پبلک ایسٹی ایمل کے اندر جانا ہے آپ نے اور یہاں پہ آپ کو ایک فولڈر ملے گا یہ دیکھیں یہ فولڈر بنا دیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم واپس آتے ہیں اپنی ہوسٹنگ پہ اور میں جاتا ہوں ورڈپس انسٹرولیشن کے لئے کہتا ہوں ییس مجھے انسٹرول کرنا ہے اب میں ڈومین یہاں سے سلیک کروں گا جو میں نے بھی بنائی ہے دومین جو جتنی آپ نے ہوسٹنگ پہ جیسے میں نے بھی بنائی ہے جو میں نے بھی بنائی ہے جو میں نے بنائی ہے وہ ساری یہاں پہ لسٹ میں آ رہی ہوتا ہے جیسے ابھی بنائی ہے ہم نے تو یہاں پہ ہو گئی لازمی دیکھیں اندرہاں ملتی ہے اوپر تو اس نے سلیک کر لیا ہے و میں نے پرس کیا ہے لیکن نیچے بھی دیکھنا ہے یہ ہے ورڈپس کلاس روٹ اکلی شوٹ یہ آٹومیٹکلی یہاں پہ آگئی ہم نے سلیک کر لی دریکٹری میں اس یہاں پہ کوئی بھی نہیں بتا رہا ہے دریکٹری کو آٹومیٹکلی سلیک کر رہے گا اس کو بتا ہے میں نے کریئٹ کرتے میں کونسی بنائی لیا ہے دریکٹری کا مطلب ہے ہولٹا سائٹ کا نام کیا رکھنا ہے وہ بتا دیں ایڈمن یوزر نے پاسفرڈ بتا دیں ایڈمن یوزر نے میں فلال سابی رکھ لکھتا ہوں اور پاسفرڈ اے بی سی ایڈ تر ایٹ وانڈ تو تری سٹار رکھ لکھ لکھتے ہیں یہاں پہ جو ای میل اڈریس اپنا بتا دیں بس ٹھیک ہے انسٹرال پہ کلکھیں اپنا بہت میں چینج کر دیں یہ مجھے الاو نہیں کر رہا وان دو سری فور سٹار کر دیا اب ہوتا ہے سٹرانگ پاسفرڈ ہوتا ہوں یہ آپ کے لئے پورا ویڈپریس میں سٹالل رکھتے ہیں ہم نے جو ویم کرتے ہیں ویڈپریس کی فائل کو وہاں پر پیش کرتے ہیں وہ فائل یہاں پر نہیں نہیں وہ اس پہ ابھی جاتے ہیں وہ وہ والا کام یہ خود کار رہا ہے ابھی سارا کچھ اس نے فالڈر کر دیا ورڈپریس انسٹرال کر کے ویڈپریس اٹیچ بھی کر دیا جو ویڈپریس ہم نے سلیک کی تھی اب اگر میں یہ ویڈپریس کھولتا ہوں ورڈپریس کلاس ورڈپریس کلاس ویڈپریس بکر یہ میرے اینٹی وائرس میں بلوک کی تھی لیکن 404 کیوں دے رہا ہے اچھا شاید ابھی نہ ڈوین پروپرگیٹ نہیں ہوئی جو میں نے سب ڈوین پناہی ہے اس لئے یہاں پہ 404 آ رہا ہے تھوڑی دیر بعد اپن کریں گے تو یہاں پہ آ جائے گی ہم اس کا جو ہے نا وہ ایڈمین پینل کول کے دیکھنے ہیں شاید ملوکان نیوکان 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 آنکھٹ ہا ہے یہ قوام کچھتے ہیں یہ 내� ко anticipating میلے جیسے اندراز سٹورٹ پکیز نہیں ہمیں یا اس طرح کچھ چیز تھا یہ تو بلکل ایلیمنٹری لیول کے ساتھ تھا یہ ابھی ریسنلی سٹورڈ ہوا ہے یا پروپاگیٹ نہیں ہوئی ابھی تک نا کیس رجال نہیں رہا نہیں یہ جو کورس تھا یہ بلکل بیسک لیول پر نہیں تھا یہ بیسک سے کافی ایڈوانس لیول پر تھا اب آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ کوئی بھی ایک بزنس ویب سائٹ ہو رہی تھی ایک بزنس ایک بھی سائٹ پوری کمکلیٹ خود سے بنا سکتے ہیں اس میں کوئی چیز ہم لوگ نے مس اپی تک نہیں کی جو کہ آپ کی ایک کلائنٹ کی ریکوائیمٹ ہو رہا ایک ساتھ نے دو سے دین یوٹے پر جا کے دیکھتے ہیں آپ مجھے بتا ہے کہ کوئی چیز بس گئی تو ہاں اس سے ایڈوانس لیول پر آلویس چیزیں ایکزس کرتی ہیں ایڈوانس لیول کے اوپر تو اس میں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں آپ کے پاس کیایا ٹریک ہے لیکن یہ بھلا جو ٹریک ہے نا برٹ پیس کا ہم نے پورا کمکلیٹ دار لیا اس میں کوئی چیز ایڈوانس نہیں ہے ہاں آپ کے نولیج بائس کچھ چیزیں جو ہے وہ جتنا آپ کام کرتے جائیں گے وہ ایکسپیرینس کے ساتھ آپ بڑھتی جائیں گی فردر اگر آپ چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو ایلیمنٹر کو ہم لوگوں نے بیسک لیول پر دیکھا ہے اس کو آپ تروریس دیکھے ایڈوانس لیول پر دیکھ سکتے ہیں ویوری بیکری کو دیکھ سکتے ہیں وہاں سیبل کے اوپر اور ویوری بیکیری ایک چیز ہوتی ہے جیسے ویوری کمپوزر ویوری ایک چیز ہوتی ہے جیسے ویوری بیکری اس اسی کا نام باپ مر Carlos اسی کا نام چینج کر گیا وہ اسی چیز دیکھتے ہیں جیسے ہم نے یہ پڑھ لیا میں ایڈیا ہوتی ہے یوٹیوب پر ملزا ان کے اپنے ملزا اپنے اپنے افیشل چینل ہیں ایلیمنٹر کا بھی اپنا افیشل چینل ہے ویڈیو کمپوزر کا بھی اپنا افیشل چینل ہے آپ ان کو سبسرائب کریں اس کے پر ویڈیوز آتی رہتی جیسے اس پر کوئی نئی چیز آتی ہے وہ ویڈیو دیتے ہیں تو آپ وہ ویڈیو سبسرائب کر لیں ان کو سنا کریں ایڈی بیسی اس کے پر ایڈیو سبسرائب کریں ایڈیو سبسرائب کریں سبسرائب کریں ہاں سیم یہ دیکھیں یہاں پہ ویڈیوز کی فائل سے ساری آگئی ہوئی ہیں لیکن ابھی ڈومین پروپرگیٹ نہیں ہوئی جس کی وجہ سے چلنی رہا لیکس ازیوم کہ ہمارے پاس ویڈیوز میں انسٹرول ہو گیا اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے ایسے لکھتے ہیں اور لوگن کر لینا میرے پاس لوگن تھا تو یہ لوگن ہو گیا آپ نے یہاں پہ آگے وہی پلگن جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ اسٹرول کر لینا ہے یہ آل ان وان ڈبلی پی مائیگریشن آل ان وان ڈبلی پی مائیگریشن ٹھیک ہے یہ پلگن آپ نے یہاں پہ انسٹرول کر لینا ہے ٹھیک ہے لائیو کے اوپر ہی یہ اگر ابھی آپ کو جاتے تو ہم اس کے اوپر ابھی انسٹرول کر لینا ہے سرور ایک لپنا انسٹرول یہی چیز ٹیکنکل ہے اس پلگن کے ساتھ پہ کچھ چیز ہی چیز ٹھیک ہے اس پلگن کے ساتھ پہ کچھ چیز مزت نہیں ہوگا اگر کو اسٹرول کر لگی ہو اس پلگن کے ساتھ پہ کچھ چیز کچھ چیز نہیں ہوگا ہے لیکن وہ پھر آپ اس میں دیکھنا پڑتا ہے لیکن بہت ریئر کیا سکتا ہے اچھا چلیں نیکس ٹیپ دیکھتے ہیں ابھی ہم مضیم کرتے ہیں کہ یہ ہماری ویب سیٹ اپنڈ رنڈی کنڈیشن میں آگیا اور ہم نے یہاں پہ آگیا پھلنگیز میں کیولک لگن انسٹرول کر لیا اس کے پاس ہم گوگنے جانے پھلنگ پہ اپنی لوکل ویب سیٹ کے اوپر یہ وہ ویب سیٹ ہے جس کے اوپر ہم کام پہ رہے ہیں تو وہ پھرنگ پہ سکتا ہے ٹیپ آکی ٹیپ k ٹھیک ہے ٹیپ ڈیی ویب سیٹ ہے اب ہم نے یہاں پہ پہ پھلنگیں سول کرنا اور بیک اپ لے نا تمہا پلکیں اس میں جاتا ہوں ایڈ نیو یہ کا ہے میں نے لکھا WP All In پس اتنا ہی لکھا یہ آگیا پرس اس کو آپ نے استول کیا لے CSP پس اجنشن آن ایکسل کی ایکسل کی ایکسل کی ایکسل کی ایکسل کی ایکسل 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 بھی ایکسل کی ایکسل کی جب اب ایکسل میں سےہجھ پہ جاتی ہے تو آپ کو دفرنٹ ٹوورمیٹ پر دیتا ہے ڈیٹا بیس کے ساتھ آپ کی فائل اٹیج ہوتی ہیں وہ بسیکلی ڈیٹا سٹرکچر آپ کو جو ہوتا ہے وہ پروائیٹ کرتے ہیں ڈیٹا دینا ہے یا ڈیٹا ریسیف کرنا ہے تو آپ ڈیٹا ریسیف کرنا ہے ڈیٹا بیس کے ساتھ آپ کی فائل اٹیج ہوتی ہیں ڈیٹا لائیو لینی ہے تو پھر تو اس کو یوریل دیں گے ادروائز آپ نہ دیں معافی امیجز پال میں اپس کوٹ کریں اگر تو وہ آپ کی ویپشنڈ لائیو ہے تو اس کے اندر سے آپ امیجز کے اوپر آئیٹلی کریں تو یوریل مل جاتا میں اسی کو اسی میں بتا دکھتا ہوں یہ ہمارے پاس انسٹرول ہو گیا اب یہ لیپشنٹ پر منیو بھی آگئی یہاں پر اپنے ایکسپورٹ پر چلے جانا اور ایکسپورٹ ٹو یہ کافی زیادہ آپشن ہے ہم نے ایکسپورٹ ٹو فائل کر لیں گے اب یہ ایکسپورٹ اور یہ مین وائل میں آپ کو جیسے یہ ہمارے ایک ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے اس پر میں انسپیکٹ پر کلی کر کے انسپیکٹ پر کلی کرتا ہوں تو یہ مجھے ایمجز کا یوریل مل گیا یہ صحیح سے یوریل مل گیا یہی والا یوریل ایڈ کرنا نا اگر آپ کے پاس وہ ایمج پر ایمج میرے پر آیا اگر اگر این خص بس مل گیا اگر اما ان ہیں کے لیپس نیور European آپ پر فرٹ ہوتا ہے وہاں پر ٹائنگ گئے کہ نیکش منٹ پر ملے گا وہاں پر ایک ملے گا تو وہاں پر سینس کے پر پر چڑھ کے تو میں نے مجھے جواب سا رہے ہیں انہوں کے لائک پیچرز ہیں وہ چکہ ہے وہاں پر لائسنس نمبر ہوتا ہے اس لئے ہمارے ملے پیچھے ہیں ٹھیک ہو اس کے چارجے سے ویڈا دیں اچھے یہ دیکھیں یہ ویب سیٹ میں آپ کو بتا رہا تھا ہے ایم بیز میں ہوتی ہے سٹارٹ پر یہ صرف ایٹی ایم بی ہے ٹھیک ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انسٹال یہ بیک اپ ہو گیا ڈاؤن لوڈ کر لیں ڈاؤن لوڈ ڈاؤن لوڈ میں یہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتا ہوں آدھرمیس کیونکہ یہ ویب سیٹ میرے ہی پاس پڑی بھی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو فورٹ ہوتا دکا ہوں یہ اس کے اندر یہ بیک اپ آرہے ہوتے ہیں یہ بیک اپ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ فائل ہم لوگ نے اپلوڈ کرنی ہے وہاں پر جا کے لائے ایک سکتے ہیں سلزا زمارت دائی ہے یہ یہاں تک آگئی ہی میرے پاس آپ کو کہہ رہا ہے کہ ڈاؤنلوڈ ڈاؤنلوڈ دائلو اگر میں یہ ڈاؤنلوڈ پر کلک کرتا ہوں تو میں یہ والی فائل یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ پر کلک کرتا ہوں تو یہ میں اپنے ڈیکسٹوپ پر ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہوں تو پھر میں میں وہاں پر جا کے ٹیسٹوپ سے بڑھا سکتا ہوں آپ یہ میرے پاس ٹیسٹوپ پر آگئی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ اس پر ڈاؤنلوڈ نہیں کرتے تو بائیٹی فول میں آپ کو لوکیشن بتا رہا ہوں یہ کہاں پر پڑھی ہوتی ہے جو آپ نے بائیٹ پرس انسٹرول کیا ہوتا ہے اس میں WP کونٹنٹ پر جائے تو وہاں پر یہ لگن اپنا ایک والٹر بناتا اس میں یہ فائل آرہی پڑھی ہوتی ہے آل ان وان short form میں لکھا ہے آل ان وان مائیگریشن آل ان وان مائیگریشن بیک اپس یہ سارے بیک اپس یہاں پر بنتے جاتے ہیں سیم سیم اوکے اب ہمارے پاس یہ بیک اپ فائل ہے اب ہم لوگ نے یہ اپ لوڈ کرنی ہے تو لائیو ایب سائٹ پر آتے ہیں یہاں پر آکے اس پر ایمپورٹ پر کلک کرنا ہے کیونکہ ایکسپورٹ ہم لوگ نے کھا لیا اب ہم نے ہی ایمپورٹ کرنا ہے یہاں پر تو ہم نے لیک کیا آنا ہے اچھا یہ ہم آگئے ہیں کہاں پر لائیو سائٹ پر یہ لائیو سائٹ پر آکے ایمپورٹ فرم کر کے ایمپورٹ فرم فائل اور یہاں پر آپ نے وہ فائل دے دنی ہے اس کے بعد یہ کچھ منٹس لے گا اور آپ کے پوری سائٹ یہاں پر موک کر دے گا اچھا یہاں پر آمائے کے ہم اپنا آسٹنگ پر ورڈپرس پر کلک کیا تھا ورڈپرس انسٹال کیا تھا وہاں پر ورڈپرس انسٹال کیا یہاں پر تو ہم آئے اپنی جو ڈومین ہے جو سب ڈومین ہم نے بنا لی تھی اس کے پر ورڈپرس انسٹال کیا تھا وہ کام باتر ختم ہو گیا تھا پھر ہم لوگ نے اپنی ڈومین ایکسس کی جیسے یہ سب ڈومین ہے ورڈپرس کلاس ڈرپرس کلاس ڈوڈپرس ٹوڈ پیس سلیش ڈبلیو پی اڈ می لکھا تو اڈنڈ پینل آی جائے گا شاید ابھی آجائے من پس ٹایرین ایک دفعہ دوبارہ ٹائے گا جاتی ہیں آپ کو جاندہ بتر سمجھ آگا اس کو میں ریموٹ پر کرتا ہوں موسیقی 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 ،،،،،، Cooking اب یہ ماری ڈومین کریئٹ ہوگی ہے کلاس اور ڈیپریسٹورٹ بھی کے سی پینل پر جاتے ہیں اور اس میں انسٹاللیشن کٹھیں ورڈپیس پر گئے انسٹالل ناو ناو برم ورڈپیس انسٹالل یہ ہے کلاس اور ڈیپریسٹورٹ بھی کے ٹھیک ہے پورٹکول میں سیکھ کھا لگتا ہوں پورٹکول میں سیکھ کھا لگتا ہوں پورٹکول میں سیکھ کھا لگتا ہوں ابھی میرے پاس یہاں بھی ایساس ہی نہیں ہے ٹھیک ہے بریکٹری میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی ڈیپولٹ جو ہے وہی رکھو 1,2,3,4 پھر سٹا یہ سکور دیا نا 50 پلاس مانگتے ہیں تو اس لئے پھر سٹرونگ پاس کرتے ہیں سٹالل پہ کلک کرتے ہیں سر اب یہ کیا چیزیں انسٹالل کرتے ہیں یہ ورڈپرس انسٹالل ہو رہا ہے ہماری ڈمین کا اینکہ ہماری ڈمین پہ بھی ورڈپرس کو انسٹالل کرتے ہیں اور پھر اس کا سین ریسا ہی ٹینل آجائے کسےены موسیقی کیافری انسٹالل ہو گیا اس کو چیک کر لگتے ہیں یہ چل گئی ہے ہماری ویبسیٹ جو پہلے والی ڈومین جو نہیں چل رہی تھی اسی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی کہ ہم لوگوں نے اس کا جو پروٹوکول ہے ہمہ ڈی پی ایس سلیک کیا تھا جبکہ اس ڈومین ساب ڈومین کے اوپر ہم لوگوں نے اس اسل نہیں کیا اس لیے شاید ایکسیس نہیں ہو رہی تھی اور اس لیے شاید پروپاگینڈ بھی نہیں ہو رہی تھی اس پر ہم لوگ نے ایسی ٹی پی سلیک کیا تو یہ فوراں سے پروپاگینڈ بھی ہو گیا اور ایکسیسیبل ہمارے لیے اب اس کے اوپر ورڈپیس انسٹال ہو گیا ہمارا اب صرف ایک کام کرنا ہے کہ جو ہم لوگوں نے ایکسپورٹ لے کے بیک اپ کا اپنے لوگ پی سی میں رکھا ہے اس کو یہاں پہ اپر اپورٹ کروانا ہے اس کے لیے میں جاؤں گا ڈبلی پی ڈیش ایڈوین میں اب یہ ڈبلی پی ڈیش ایڈوین میں ہمارے کمیٹر میں آگا ہے نہیں آپ کی کمپیٹر میں کیوں آئے گا اسی کا یہ ہے لائف اپلٹ کمپیٹر والا کام اب فتم ہو گیا وہ ہم نے پیکپ لے لیا اس کا کام فتم اب ہم لائف میں کام کر رہے ہیں اب ہم ورڈپیس کے اس میں آئے ایڈ میں ہاں ورڈپیس کے ایڈ میں اپنی ڈومین کے class.dp.p.p.slash.wp.admin اپنی ڈومین پہ جاں پہ ورڈپیس انسٹال ہو اٹھیک ہے جو بھی کام ہوگا وہ اسی پیلٹ یا جا رہا ہے وہ سٹی پڑٹر میں جائے گا بلکل سوچ رہا ہے کنفیس میں بنی polymer time لگن انسٹال کرنا ہے پھائی اکس پڑٹ آ لینے یہ اس کو باند کرو اس کا کام فتم یہاں پہ آنا ہے آپ نے دومین آپج لاری ورڈپس انسٹال کریں اور ایڈ منM minist medi پہ چلے جائیں سیم سٹیپ ریپیٹ کرنا ہے اب ہم اس میں پلگنز اسٹرول کریں اور ریپورٹ کریں میں یہاں پہ جاتا ہوں پلگنز میں ایڈ نیو اور کوئی بہلگ پلگنز میں ایڈ سٹرول سب کچھ آئے گا پلگنز دوائن بھی اگر آپ نے سوری سین بھی کوئی پلائے کیے وہ بھی آجے گی ساری چیزیں آئیں گے ساری چیزیں آئیں گے انسٹرول ہو گیا ایکٹیف کرتے ہیں اب یہ آگے میں بس لیپ سائٹ پہ امپورٹ پہ جاتا ہوں میں کہتا ہوں یہاں پہ نہیں یہ دیکھیں نیچے لیمیٹیشن آرہی ہے اس کو بند کرتے ہیں یہ آرہی ہے کہ 1 to 8 MP کی فائل آپ صرف یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں ابھی کے لئے تو ٹھیک ہے ہماری 80 MP کی فائل ہے لیکن اگر ہماری فائل ایکسیڈ کرتی ہے 1 to 8 MP سے تو پھر ایک ایکسنشن انہیں دیوئے یہ ایکسنشن آپ انسٹرول کر لیں تو یہ اب تو 400 یا 500 MP تک لیمیٹ آجاتی ہے پھر بھی آپ کے پاس پڑی فائل ہے تو پھر آپ کو یہ پلین پر چیز کرنا پڑے گا فری والی لیمیٹ آتم ہو جائے گا ویسے ایک دو سال جو یوزو یوی اپفرد ہوتی ہے وہ اس سے ساتھ کبرہ پوجاتی ہے اس سے زیادہ آپ نے بہت زیادہ پروڈکٹس اس میں ایڈ کر دیا اپلوڈ کر دیا پھر وہ پھر بہت زیادہ ایڈ کر دیا ایڈ کر دیا تو اب ہمارا کام چلے گا 1 to 8 سے تو مجھے یہ ایک سنسن سال کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں یہاں پہ آتا ہوں فائل پہ کلک کرتا ہوں اور دیکسٹو پہ ہم لوگا نے فائل رکھی سر وہ آپ کی فائل لیس لیا ہے اگر نہیں تو اس کے اندر سارے وہ ایمیجز کا اینڈ وہ ایمیجز ہی ایمیجز آپ نے ویسے ہی ایمیجز رکھتے ہیں اپنی ویب سیٹ کے اوپر لائیڈ ویڈ ایمیجز رکھتے ہیں اگر ایمیجز یہ اپلوڈ ہو رہی ہے ویب سیٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ نا یہاں پہ لکھیں کومپریس ایمیجز ایک بڑی اچھی بڑی ایمیجز یہاں پہ چلے دیں یہاں بجائے اپنے ایمیجز دیں آپ کو کومپریس کرتے ہیں چار ایمیجز یا کچھ ایمی میں convert کر رہے تا ویڈاوٹ قوالیٹی اس کی خراب کیے بغیر یہاں پہ اپلوڈ کریں یا دیکھیں ایک ٹائم پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں میکس 5 اسی طرح سے لائٹ ریٹ میں convert کر کر نیمیجز پہ اپنی ویڈیو کومپریس بھی مل دکھتا سیم اسی طرح ہر چیز کا solution مل کائی اپلوڈ اپلوڈ ہو رہا یہ ڈیپینڈ کرتا آپ کے انٹرنیٹ سویڈ کے اوپر سلوڈ اپنے سلوڈ اپنے اپنے سلوڈ سلوڈ مستعال سلوڈ سپورٹ پہ میسج کریں گے ہاں اسی طرح مجھے اسی طرح سلوڈ سلوڈ مجھے سلوڈ مجھے مجھے ایک سلوڈ پہ پہ سلوڈ مجھے سلوڈ سلوڈ پہ اپنے سلوڈ سلوڈ فائم پہ سلوڈ پہ مجھے سلوڈ مجھے سلوڈ پہ س فائم پہ مجھے س پی پینل مریک ہے جو وہ ہیں جن کے پر ضرور ہوا ساری También مجھے مجھے رکھو جانا ہے یہ نا مجھے رکھو جانا ہے اور یہ اپنے ایک ہی ہوسٹنگ پر نہیں ہو مرے پاس لیمٹ ہے نا میں کافے بڑی ہوسٹنگ پر جائے گئے ہیں ہمچنان بھی ہوسٹنگ پر جائے ہیں تو میں 20 رکھوں پچیس رکھوں پچاس رکھوں سو رکھوں میری مجھے اچھا ہم نے یہ پوچھ رہا ہے جو ہمارا ٹیٹا اپھروڈ ہوتا ہے وہ بسیقی پر دومین پر ہوتا ہے ہوسٹنگ پہ ہوتا ہے ہوسٹنگ پہ ہوتا ہے ہوسٹنگ پہ ہوتا ہے باقی سارا کچھ یہ در ہوسٹنگ پہ ہوتا ہے فولڈر کہاں پہ بناتا ہمارا ابھی جب میں نے ڈومین اٹیج کی تھی تو فولڈر کہاں پہ بناتا ہوں ہوسٹنگ سرور پہ بنانا وہ ہوسٹنگ پہ سارے ڈٹ آنا اب جیسے میں پاس دو ڈومین ہیں www.r internationallogistic.sever اور agivo.com وہ دونوں یہاں پہ آ رہی ہوگی ہیں دونوں آپ یہاں پہ ٹیج کریں گے دونوں کی سپورٹ پہ جائیں گے اور سنگیں گے میرے ڈی ای نس اپ ڈیٹ کر تو جیسے وہ ڈی ای نس اپ ڈیٹ ہوں گے یہاں پہ وہ ڈومین جو ہے آپ کے پاس شون ہی سرور ہے یعنی کہ کوئی کی اس میں سے ایک ویب سیٹ پہ کھلے گا تو وہ میں اسی ویب سیٹ پہ آ دے گا لیکن آپ نے یہاں پہ یہ نہیں کیا کہ ایک ڈیویز ڈٹی کے چل رہی ہے ڈیویز ڈیویز ڈٹی پھر یہ کیا چیز ہے یعنی کہ آپ نے ایک ہوسٹنگ پہ کافی زیادہ ورڈپریس انسٹال ہو کی اور اس اور جبکہ یہ لیے 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 آپ نے ایسا کی سکتے ہیں یہ بہت سکتا ہے اچھو تنید جنگے یہ اسرول ہو رہا ہے میں آپ کو نیکس بتا دیتا ہوں ایک آپ کو کوئی سٹارٹ پر کیا کوئی سن پوچھا تھا آپ نے کہ میں نے کچھ چیز فوتو شاپ میں ایک لیا اوٹ design کیا آپ نے پوچھا تھا کہ اگر فوتو شاپ میں ایک لیا اوٹ design کیا تو اس میں بات پرس میں کیسے لے ہی کیا ہوں گا اس سے ایڈوانس ریول پر کورس ہوتا ہے اس کو بولتا ہے custom theme development in wordpress اس میں آپ کیا کرتے ہیں جو ایک designer ہوتا ہے وہ design بناتا ہے جو آپ نے پوٹو شاپ میں بنا لیا ہے پھر آپ اس کی front end کرتے ہیں اس کے طرح اس کو ویب پیج میں convert کرتے ہیں پھر اس ویب پیج کو آپ اپنے cms میں لے کے آتے ہیں ورڈپیس کے لے کے آتے ہیں ایک ویب شایٹ ہے آپ اس کو use کرتے ہیں اس کے functions use کرتے ہیں پھر اس کو convert کرتے ہیں ایک یہ آپ کے پاس track ہوتا ہے یہ advanced level track ہوتا ہے دوسری option آپ کے پاس یہ ہوتی ہے کہ وہ design کو آپ سامنے رکھ لیں اور Elementor یا WB Bakery کو use کریں اور اس کے content اس کے elements کو use کرتے ہیں وہ ویسر design آپ نے پاس بنا کرتے ہیں تو یہ second option ہے یہ آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ Elementor اچھی طرح سے سیکھیں اس کے پر practice کریں تو کوئی بھی design آپ سامنے رکھیں اس کو Elementor کے طرف اپنے ویب شٹ میں convert کرتے ہیں practically کوئی بھی چیز وہاں سے یہاں میں port نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو آپ نے design سامنے رکھ لینا ہے Elementor install کر لیں اور one by one section بنانے شروع کرتے ہیں جو اس کے اندر سے design file میں سے چاہیے ہوگا وہ آپ logo export کریں گے text export کر لیں گے images ڈکال لیں گے وہ images آپ اس میں لگاتے چاہیں گے Elementor میں تو آپ کی پوری ویفت exactly ویسے design ہو جائے گی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں Elementor سے design نہ کروں میں پوری اپنی custom theme build کروں through coding تو پھر آپ کو coding کے لئے track بیٹھانا نہ پڑے گا وہ advanced level track ہے کیا وہ mileage سے لڑکیں سکھیں گے coding کر سکتے ہیں grab practice require ہوتی ہے practice require ہوتی ہے تھوڑا سا آپ کو coding کے scenario سے used to ہونا پڑتا ہے باقی ہر بندہ کر سکتا ہے میں believe کرتا ہم ہر بندہ کر سکتا ہے اگر وہ practice کریں dedication practice کے ساتھ coding سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس آپ جو اس کے ساتھ کر سکتے ہیں چیز وہ SEO and design ان دونوں میں سے آپ کو یہ قوارس لازمی کہنا چاہیے design جسے USUI web design ان دونوں میں سے آپ کو ایک ادا قوارس لازمی کہنا چاہیے اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ SEO ویب سیٹ کے بعد والا قوارس اور design ویب سیٹ کے پہلے والا قوارس اگر کوئی آپ کے پاس international clients ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ میں ایک ہی بندے کو سارا کام دے دیں تو آگر آپ نے design کیا design بھی آتا ہے تو آپ اس سے requirement لیں گے اور اس کے accordingly photoshop میں design بنائیں گے پھر وہ design approve کر دے گا تو آپ اس کو Elementor کے یوز کرتے ہیں یا WP Bakery ورد پیس میں اس کو پوری ویب سیٹ دیں اس کا پورا solution مل گیا آپ کی طرف سے تو client satisfy بھی ہو اور آپ پیسے بھی زیادہ لے سکتے ہیں اس کے اندر طور سے کافی زیادہ ہوتے ہیں اس کے اندر طور سے کافی زیادہ ہوتے ہیں photoshop ہوتا ہے illustrator ہوتا ہے xd ہوتا ہے flabbing ہوتا ہے جو ہمارے پاس کورس ہیں اس کے دو پارس ہیں ایک ہے گرافکس resigning اور ایک ہے uxy designing یوزیلی جو آپ کو مارکٹ میں کورس ملے گا وہ صرف میں آپ کو دونوں ایکسپلین کر رہتا ہوں گرافکس resigning میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو طول سکھائے رہتے ہیں جیسے photoshop ہو گیا illustrator ہو گیا اور ان کے طرح بیسک ایمیج ایڈیڈنگ سکھائی رہتے ہیں جیسے لوگو بنانا سوشل میڈیا کے پوسٹ ریزائن کرنا کس طرح کی ساری چیزیں ہیں گرافکس ریلیونٹر چیزیں ہوتی ہیں پرنسپل آف ڈیزائن کے ہوتے ہیں کلر کیسے جوز کرنا ہے ایکسپلی دیزائنی میں گفر آپ ہو جاتی ہیں پھرانا تا ہے UX UI کا پارٹ UX UI stands for User Experience User Interface تو آپ اس پارٹ میں ایڈوانس لیول پر کام کرتے ہیں اور یوزر ایکسپلینس کو یوزر بیہیویر کو سمجھتے ہیں اس بیہیویر کی کوڑنگ آپ یوزر ایکسپلینس دیزائن کرتے ہیں کہ یوزر یہاں پر بیٹھ کیے ویب سٹ کے اوپر اس کو میں کون کون سی ایز دوں کہاں کہاں پر کون کون سا بٹن ہونا چاہیے جو وہ یوزر کلک کریں تو مجھے پاس کونٹیکٹرس پر چلا جائے کس یوزر ایکسپلینس کو میں نے مجھے 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 رکھتے ہوئے اس کے اوپر کام کرنا ہے اس پورشن کے اندر آپ جو UI design کرتے ہیں user interface design کرتے ہیں وہ یوزر ایکسپلینس کو مجھے رکھتے ہوئے پھر یہ چھوڑی ایڈوانس لیول کا ہوتا ہے اس کے اندر آپ ویب شائٹس کو دیزائن کرتے ہیں اور موبائل ایپس دیزائن کرتے ہیں پھر آپ ان کی پروٹو ٹائپنگ اور وائی فریمنگ کرتے ہیں پروٹو ٹائپنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ design کے اندر user کو کچھ کلکس دے دیتے ہیں ہوتا ہے design ہی ہے جیسے میں کونٹیکٹ پر کلک کروں تو وہ ایک دم سے پیش کلک ہو جاتا ہے کونٹیکٹ والا پیش آزتا ہے اس طرح کی چیزیں جو user کو جب آپ دیتے ہیں وہ link سینڈ کرتے ہیں تو user کس لکھتا ہے میں app یوز کر رہا ہوں یا میں اپنی ویب شائٹ یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو وہ فیل آتی ہے کہ میں اپنی ویب شائٹ یوز کر رہا ہوں تو وہ آپ design والے پارٹ میں اس کو clear کر دیتے ہیں اگر آپ یہ سارا پارٹ پہلے clear کر لیتے ہیں تو ویب شائٹ آپ ایک دن میں بیٹھیں بنا سکتے ہیں کیونکہ آپ نے color scheme final کر دی دیا ہے logos ہر چیز final ہے پوری ویب شائٹ کر لیا ہے اس نے final کر دیا ہے آپ نے صرف اس کو چھاپا لگانا ہے Elementor بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھلا course آپ کے لئے ہو سکتا ہے اگر آپ کس کے ساتھ ڈائیڈون کرنا چاہتے ہیں plus اور minus SEO course ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جو post course ہے اس کا اس میں کیونکہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ نے ویب شائٹ بنا لی تو 80-90% کلائنٹ آپ کو کہتے ہیں کہ میری ویب شائٹ جانا گوبل کو پر لسٹ کروا دو ٹھیک ہے اس کو rank کروا دو کسی طرح سے تو پھر آپ کہتے ہیں یہ میرا کام نہیں ہے SEO گائے کا کام ہے if you don't know SEO تو SEO میں کہتا ہے کہ آپ اپنی ویب شائٹ کو پکڑ کے گوگل کے اوپر اور ادر سرچ انجائنز کے اوپر rank کرواتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اس کی ایڈیشنز ہوتی ہیں کہ آپ سوشل میڈیا کے ساتھ اس کو کیسے کر سکتے ہیں پلس ایڈز کہاں کہاں پر چلا سکتے ہیں یعنی کہ اپنا بزنس ویب شائٹ مانگی ہے اسے بزنس کیسے ویب شائٹ کرنا ہے وہ جو پارٹ ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا اور SEO میں کور کیا رکھتا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا ایک واسٹرم ہے SEO اس کا ایک پارٹ ہے تو اگر آپ بیسک سے سٹارٹ کرنا چاہے تو SEO آپ کو فرسٹ ٹپ بنتا ہے کہ آپ ورڈپیس اور SEO جو ہیں وہ بلکل سبلنگز ہیں بہن بائیں ہیں ورڈپیس فلی سپورٹڈ ہے SEO کے لئے جو موسٹلی ویب سائٹس ہیں کمپنی کی اپنی وہ بھی اس لئے ورڈپیس کے اوپر بنای جاتی ہیں کیونکہ SEO بہت حسان ہو جاتی ہے ہماری اپنی ویب سائٹ کو کمپنی کی ہے وہ بھی ورڈپیس کے اوپر اس لئے ہم لگنے رکھی تھی کیونکہ SEO بہت اچھی طریقے صرف فاسٹ ویڈیو لگتی ہے تو اگر آپ SEO سیکھتے ہیں تو آپ کو most of the time ورڈپیس کے انٹرفیس کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے جو کہ آپ کو سیٹنگ سے اسے چینج کروں گا پھر وہ SEO پہ جانب کرتا آپ کا اللہ بارٹ کلیر ہے آپ ریکٹ SEO پہ جانب کر سکتے ہیں اس کے کونسپ سمجھیں اور اپلیمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں اور یہ جو یو ایکس کی بہت اس کے پر کیا جیسے میں ایک چیز سوچوں کہ ایک page design کریں کیا اس کے اندر وہ چیز دیزائن کرتے ہیں اب اپنا پوری ویب سیٹ پہلے اس کے اندر دیزائن کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کی ڈیویلیمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں اب وہ ڈیویلیپنٹ بھی سکتے ہیں ڈیویلیمنٹ آپ آرہی کر چکے ہیں ویڈپیس پہلے لیکن اگر اسی کو آپ نے لے کر آنا ہوتا ہوں اس کے لئے پھر میش کریں ہاں یاد اکورڈنگ ویسے آئیں گے یاد ایلیمنٹر یا ایلیمنٹر یا ڈیوی پی بیگ ابھی آج کا زیادہ ایلیمنٹر یوز ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے آپ کا پورا اکورکیون نے کافی سرونگ اور پاورفول سا بنا دیا وہ پلگ ان آپ کے پاس ساری اپشنز ہیں آپ ایزیلی پروکام کر دیں اور کھینٹر کورس ہیں تھری منس کے ویکنٹر 2 پلس ہے ہاں ویکنٹر 2 پلس ہے اپنے لکھا آگا ہے ایسیو کو درمہ ہی کرنا ہے اس کے ویرے تو مزا ہی نہیں ہے ایسیو شوٹا کورس ہے ایسیو دیجٹل مارکٹنگ کیوں نہیں آپ کو آرہا ایسیو دیجٹل مارکٹنگ کو ریزائن ہو رہا اس نے نیکسٹ منت میں نیکسٹ منت کے سٹارٹ پر لانچ کرتے ہیں اس کے اندر کافی چیزیں ہوں گی اس کے اندر سوشل میڈیا مارکٹنگ ہوگی ساری کے ساری گوگل ایڈز کیسے رن کرنی ہے گوگل کمپین مینشمنٹ ہوگی ایمیل مارکٹنگ کیسے پوری کمپینز کیسے رن کی جاتی ہیں ایمیل آٹومیشن اس کے اندر ہوگی نے کپ کپ یوزر کیسے رنگی آپ کی اس کے統ی بھی سسٹم کو دیکھتے ہیں اگر ایوںزر نے میری ایمیل آوپن کار دے پھر یہ والی ایمیل آکخت نہیں کی تو اس نے دو سنے یہ والی ایمیل آسند کر دو پھر اگر اس نے یہ والی اوپن کار لیا تو اس کے 5 دن اور یہ ایمیل آیا اگر اس نے پچیز پر ایک کلک کر دیا پھر یہ والی ایمیل کر دو اگر اس نے پچیز ہیں نہیں کیا بھرک ویزٹ کر کے پھر ساریifting جس میں آپ پوری ویپفیٹ بنانی سیکھیں گے وہ آپ کو جلدی سے کور اپ ہو جائے گا پھر اس کے اندر ایسیو کا پارٹ ہوگا اور اور بھی کافی زیادہ چیزیں ایک لمبی لیسٹ ہے پھر میں پبلش کروں گا آپ کو لنک سینٹ کروں گا اس میں ساری سے صاحب میرے مجھے کئی میرے دوستر ٹائم ہیں ٹھیک ہے اس میں جو میرے دوست ہیں وہ بہت 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 ایکسپیڈینس ہیں محلト کے ڈیول مارک ٹائم کی دوست nós پہلے ہمارک ٹائم کروں گے малень khan فیزیکل مارکٹنگ جو ہوئی ہے وہ بھی اور ڈیشنل مارکٹنگ بھی اس کے علاوہ ان کو کافی بڑا لمبا سپورٹ فول ہی ہے بہت نائس پرسن ہے بہت باس ایکسپیئرینس ہے ان کا سب ان کے ساتھ مٹنگ پر ہوئی ہے ان کے ساتھ ابھی کورس رسائنگ پر باز چل گئی ہے جیسی وہ کمپلیٹ ہوگی ہے فیس ابھی ان کے ساتھ بسائی کرنی ہے ابھی میں پکش کروں تو یہ ایسیو کی اس میں ہوگا ایسیو کا پارٹ ہوگا ہوگا وہ سکپ ہو جائے گا جیسے اس میں ورڈپریس کا پارٹ ہے ہاں وہ فی بھی سکپ ہو جائے گا اب تو ورڈپریس کا پارٹ سکپ ہو جائے گا ایسیو کا پارٹ سکپ ہو جائے گا اس کی فی بھی سکپ ہو جائے گا جو سٹوڈنٹ ہو تو کلاس کو ویسنگ دیکھیں گے وہ زیتہ ہمارے نمبر ہی مین بھی نبا دے گیا نہیں ہے اتنا بڑا تو کورس ہونا بھی نہیں ہے جلزل دیکھ اگر آپ میکسیمم 3 منز کا کورس ہوگا تو اس میں فرس پر آپ کو ورڈپریس والا کورس ہوگا اس کے بعد ایسی ہوگا اس کے بعد آپ کی آگے ساری سٹارٹ ہوں گے آپ کا فرس مان سکپ ہو جائے گا سیکند منز پر آپ سٹارٹ کر دیں گا سر اس کے اپنے ہی اپنے ورڈپرس کا کاری ہے دیکھتے ہیں کہ آپ نے ورڈپرس کا کاری ہے آگے اس کی اوستر پر کیسے تسکل کرنے ہیں یہی تو کارے یہی تو کارے تو اس کے اوسترگاری ہماری سامنے بھی بھی ہاں تو ڈومین پر بھی ایسی ہوگی ڈومین پر بھی یہ ہی کاری ہے آپ سب ڈومین کو ذہن سے نہیں کھال دیں آپ سمجھیں آپ کی ڈومین ہے لیں گے یہ تو میں نے آپ کو سٹارٹ پر بتایا اگر اس سے ڈومین لیوئے نہیں لیوئے تو اپنی سب ڈومین بنا کے اپروڈ کر دیں اس کی ڈومین اور آپ کی سب ڈومین میں ایک پرشنٹ بھی ڈیفرنس نہیں ہے جو پورس ایس چل رہا ہے وہی بڑسا سیم مدر چلے گا وان پرشن بھی ڈیفرنس نہیں ہے اور اس کے بعد اس کو چیک کرانی ہے آپ نے اس کو چیک کرانی ہے میں ایک دن بھی ڈیفرنس نہیں کرتا اس کے بعد اس کے بعد کی کہنا پیسے ہوتا ہوں ہوگی بھائی میں جارتے ہیں سب ایسیوں میں آئیں اس میں کی بھی اس میں کی بھی اس میں کی بھی یار ہماری تو مجھ یار ہماری یہ سب بات اس طرح سے بات اس طرح سے بات چھو اس جس چار پیسے آن کو فون نہیں کر بھی اس پیدوس اور اس کو اور ڈیجرل مارکٹنگ یہ جو وہ اس کے بعد یہ لوگ براہ توپکس ہیں جس میں ہار بندہ انڈرول کرسکتا ہے دیجنل مارکٹنگ میں یہ اولی چیز کور کی جاتی ہے دیجنل مارکٹنگ میں آپ کی ایک ریب سیک بنا کے چھوڑ رہے ہیں وہ خود ہی آپ کی مارکٹنگ کر گیا ہے وہ خود کسٹمر گرائب کر کے لے کے آتی ہے اور ایسیو بھی ایسی ہے ایسیو بھی یہی چیز آپ نے ایک بنا کے سمجھلے وائرس سوڑ دیا گوگل کے اوپر اب لوگوں نے خود آپ سے کونٹریک کرنا ہے آپ نے لوگوں سے کونٹریک نہیں کرتا انڈرائی موبائل آتے پکڑا ہے پھر آپ نے اس کے سارے پیسٹمر گی گرگ کی کوئی مسئلہ نہیں جو پیسٹمر گاتے ہیں نا وہ بیسک جو میں نے آپ کو بتا دیا وہ وہی ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پوچھتے ہیں ہم لائنٹ سے اس سے زیادہ پوچھتے تو ایسی کنفیوزر رہتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا لائنٹ کے بازمانی انفرمیشن میں نہیں ہے میکسیم پیسٹمر گوشہ رہتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا گیا میں کہتا ہوں جو بہنے اتنا اتنا دیورکوز بنے گیا ہے کس طرح کی فیلڈز بنائی ہے جیسے ٹائپ ہے آپ کو کسی نہ کسی جگہ پر رکھنی بڑھے گی اگر آپ نے یہاں سے اپلوڈ کرنی ہے آپ فری امیج کوسٹنگوڑ لیں گوگل پر جا کے وہاں اپلوڈ جائیں آپ کو یور ایپس مل جائیں گے وہ یور ایپس آپ یہاں پر ڈال دیں یہاں پر یہ کولم خالی چھوڑ دیں آپ کے پرڈرکس ساری لسٹ ہو جائیں گے اس کے فرقل کامپرس کے اوپر آپ ایک ایک ویڈر کریں اس میں جا کے اپلوڈ کریں اس میں جا کے اپلوڈ کریں نہیں اگر ہمارے کمپورٹر کے سوئے ایمجز پڑھیں گے آپ وہاں پر جا کے انہاں پر ایمجز پڑھیں گے یہاں پر ایٹریکٹس کا پاس تو سسٹم حالت نہیں چلے گا یہ بہنے یور ایلز ہی ہیں تو یہاں پر یور ایل نہیں چاہیے ہوگا یہاں پر آلٹرنیٹی ویس سرچ کرنا پڑے گا کوئی میں دیکھ کے بتا دوں گا آپ کو یہ ایٹریکٹس وایس سرچ کرنا پڑے گا ایک تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایمج ویڈر ہواسٹنگ ایمجر آپ اوپلوڈ کریں گے اور واپر اوپلوڈ کریں گے وہ یور ایلز آپ یہاں پر ڈالدیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ایمجز اس میں سے یہ پولوم ایمٹی رہنے لیں اور آپ اوپلوڈ کرنا جائیں اور ایمجز آپ کو بتا ہے کہ ایک ہی دفعہ میں اوپلوڈ ہوتا گیا گیرری میں جائیں گے میں سارے سیکھ کریں گے اور اپلوڈ ہو جائیں گے پھر صرف ایک سا ہے آپ کا کہ آپ نے ہر پوٹکٹ کے اندر جا کے ایمیجز اٹیش کرنے ہیں وہ ایک ایک منٹ لگنا ہے ایک پوٹکٹ کے اوپر سو مینٹ میں آپ کی پوٹکٹٹی ہو جائیں گے اور وہ جو ایمیجز ہیں انہیں گوگل پر کیا رہے ہیں گوگل پر کیوں آ رہے ہوں سر جب ہم نے اپنے ایمیجز اپلوڈ کیا ہے ایمیجز ڈاڈ فارم پر اور وہاں سے گیوریل دی ہے تو وہ ایمیجز روڈ کم وہ جو یہ فری ہوسٹنگ ہوتی ہے ان کی ایمیج ہوسٹنگ ٹیمپری ہوتی ہیں سائٹی ڈیلز کے بعد ریموو ہو جاتے ہیں وہاں پہ نہیں آئیں گے پھر آپ کی ویب شیٹ پہ ہی آئیں گے اور سب اگر میں یہ چکلوں کے میری جو ایمیجز ہیں وہ بھی گوگل پہ ہیں سائٹی پیوٹا ایمیجز کو کلک کر کے لیے ایک سیکھت ہے سب سے پہلا پارٹی ایسیو میں اس میں سب سے پہلے آپ ایمیجز کو سٹریم آلائن کرتے ہیں آپ نے ورڈپیس کے لیے اس کو ٹائٹلز لگاتے ہیں اس کو ٹائٹلز لگاتے ہیں اس کو ٹائٹلز لگاتے ہیں اس طرح سے اس کو ایمیجز کو کرتے ہیں کہ آپ کی ایمیج جب گوگل ایمیجز میں جا کے سرچ ہو تو آپ کی ایمیج وہاں پہ آ رہا ہے اس کے پر یوزر کلک کرے ہیں آپ کی ویب شیٹ پہ آ رہا ہے اور آرومیٹکلی سارے رینگ ہوں گے اور آرومیٹکلی سارے رینگ ہوں گے